کچھ لوگ ایسا ترک دیتے ہیں کہ انگریجی انتراشفی بھاشا ہے بلکل نہیں دنیا میں دو سو دیش ہیں ماتر چودہ دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی کہیں انگریجی اور وہ چودہ دیش وہ ہیں جو انگریجوں کے گلام تھے آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، کناڈا، امریکہ، پھر برٹین، پھر اسکوٹلینڈ، پھر آئرلینڈ، پھر بھارت، پھر پاکستان، پھر بنگلہ دیش انہی دیشوں میں انگریجی ہے کیونکہ یہ گلام تھے انگریجوں کے باقی کہیں نہیں ہیں فرانس میں فرنچ ہے، جرمنی میں جرمن ہے، روس میں رشین ہے، جاپان میں جیپنیز ہے، چین میں چائنیز ہے ڈینمارک میں ڈینش ہے، نیدر لینڈ میں ڈچ ہے سب دیشوں کی اپنی بھاشاں ہیں کوئی دیش انگریجی میں کام نہیں کرتا، بات بھی نہیں کرتا اور ان سب دیشوں کے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں کہتا ہوں تم انگریجی کیوں نہیں سیکھتے انہوں نے کہا کیوں سیکھنا مورخوں کی بھاشا ہے اور انگریجی کی مورخائی ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر بھی ہم اس کو چپک کے پکڑ کے رکھیں دنیا میں کسی بھی بھاشا میں اتنی مورختہ نہیں ہے جتنی انگریجی میں پیوٹی پٹ بیوٹی بٹ بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہے بیوٹی بٹ ہے تو پیوٹی پٹ ہونا چاہیے کی نہیں اور اگر پیوٹی بٹ ہے بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہونا چاہیے کچھ اور چھوڑ ہی نہیں ہے اتنی مورختہ کی بھاشا انگریجی کی مورخائی کیا ہے ایک جگہ سی ایچ ہوتا ہے کا اور ایک جگہ سی ایچ ہوتا ہے چا انگریجی کا ایک شفد ہے chemistry deal ch-e-m-i-e-s-t-e-r-y chemistry تو چوپڑا ch-e-m-i-s-t-e-r-y تو یہاں کوپڑا ہونا چاہیے اور اگر CHO PA RA چوپڑا ہے تو درچہ میسٹری ہونا چاہیے CHE MISTR اور جب بھی انگریجی کے لوگوں سے بات کرو یہ کیا چکر ہے وہ کہتے ہیں پتا نہیں اب ہے تو ہم کر رہے ہیں مورکوں کی بھاشا ایسی ہوتی ہے انگریجی جو ہے نا بہت 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 ردی بھاشا ہے اس کے پاس شبد نہیں ہے اپنے پانچویں شتادی میں تو یہ بھاشا بنی ہے آپ کو معلوم ہے انگریجی کا اتحاس مشکل سے 1215 سال پڑا پانچویں شتادی کے پہلے تو انگریجی ہی نہیں تھی پورے انگلینڈ اور اسکوٹلینڈ اور اس میں لیٹن چلتی تھی انگریجی اس میں سے ادھار لے کے کچھ شبدوں سے شروع ہوئی فرنچ سے ادھار لیا جرمن سے لیا لیٹن سے لیا اس سے لیا کچھ ہندی سے لیا کچھ بنا دیا ہوئی شبد نہیں ہے ان کے پاس اتنی گریب بھاشا ہے یہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے ان کے پاس لے دے کے ایک ہی شبد ہے انکل کاکا ماما موسا پھوپا کاکا کا کا ماما کا ماما موسا کا موسا سب ایک ہی ہے انکل شبد ہی نہیں ہے اور لے دے کے ایک شبد ہے ہنٹی کاکی بھی ہے مامی بھی ہے موسی بھی ہے سب ہنٹی یہ بھارت پہ تو نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو جتنے بھی رشتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ شبد ہے ان کے پاس شبد ہی نہیں ہے اور ایسی مرکتہ کے شبد ہیں سمجھ میں نہیں آتے فادر اللہ کونسا ادھر والا ادھر والا کونسا فادر مدر ان لو کونسی ادھر والی کی ادھر والی مور خطاؤں کی بھارت اچھا میں اگر آپ سے ہنڈی میں یا مراتی میں یہ کہوں کہ یہ ویکتی کسی ویکتی کا سالہ ہے ٹھیک ہے آپ ایک منٹ میں پتہ لگا لیں گے سالہ ہے یا منہ اس کی بہن کا بھائی ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ یہ اس کا جی جا ہے امیڈیٹ میں پتہ لگا لیں گے انگریجی میں سالہ اور جی جا دونوں کے لیے ایک ہی شبد ہے بردر ان لو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سالہ ہے کہ جی جا ہے ہے مورخوں کی بھاشا کی نہیں اب یہ مورخوں کی بھاشا میں ہم فسے ہوئے ہیں اور اپنے کو بہت سمارٹ سمجھ دیں اور یہ مورختہ پتہ ہے کہاں تک جاتی ہے ہم ہندوستانی لوگ انگریجی کے چکر میں فس کے ہمارا کچرا ہو گیا نہ ہم انگریج ہو پائے نہ بھارتی رہ پائے آدھے انگریج آدھے بھارتی وہ کیسے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ تو پتہ جی کا نام رام دیال ماتا جی کا نام گائتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو اب میں پوچھتا ہوں یہ رام دیال اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آئے اور جنہوں نے نام رکھا ہے ٹنکو ان کو پوچھتا ہوں آپ کو اس کا ارث معلوم ہے ٹنکو انگریجی کی ویبسر ڈکشنری میں ٹنکو کا ارث ہے آوارا لڑکا جو باپ کی نہ سنیں ماں کی نہ سنیں وہ ٹنکو ہے اور یہاں اچھے خاصے اپنے بیٹے کو آپ ٹنکو بول بول کے ٹنکو بنا رہے ہیں کیا مرکتہ کے نام رکھے ہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں ڈبلو ببلو پنکو ٹنکو ببلی ڈبلی ٹنکل ڈمپل کیا مرکتہ کچھ ناموں کی کمی ہیں اپنے سنسکرپ میں مراتی میں ہندی میں کیوں آپ یہ فالتو انگریجی اور ایسی مورکھائی ہے اس دیش میں انگریجی کے نام پہ کبھی کبھی کچھ گھروں میں چلا جاتا ہوں بھوژن آدھی کرنے کے لیے کیونکہ میں بھوژن ہوتل میں نہیں کرتا ٹھہرتا بھی ہوتل میں نہیں کسی کے گھر میں ٹھہرتا ہوں کھاتا بھی گھر میں ہوں تو اکسر گھروں میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں انگریجی کی مورکھائی دکھائی دیتی ابھی تھوڑے دن پہلے میں کسی کے گھر میں گیا دل لے تو ان کے ایک چھوٹے سے بیٹے کو ماتا پتا نے میرے سامنے لاکے کھڑا کر دیا یہ ہمارا بیٹا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا یہ بہت ہوشیار ہے میں نے کہا اچھا یہ بہت اچھی کمیتہ ہیں سنا تک میں نے کہا اچھا سنواؤ جو تو انہوں نے کہا بیٹے پویم سنا انکل کو میں نے کہا میں انکل تو نہیں کھنے لے کہ پھر کیا ہے میں نے کہا کاکا بنالو ماما بنالو کچھ بنالو انکل تو نہیں جو سویدہ ہے بنالو ماما بنالو کاکا بنالو کچھ کر لو تو پھر بچے نے کمیتہ سنانا شروع کیا rain rain go away come again another day little baby wants to play میں نے بچے کو پوچھا تم کو ارث مالو میں اس کمیتہ کا نہیں معلوم کیوں سیکھا ماما نے سکھایا ماما کو پوچھا آپ کو ارث مالو میں نہیں معلوم کیوں سکھایا اس کی ٹیچر نے سکھایا ٹیچر کو فول لگایا آپ کو ارث مالو میں اس کمیتہ کا نہیں معلوم کس نے سکھایا ہمارے ٹیچر نے سکھایا اب مورکوں کے مورک کمیتہ سکھا رہے ہیں rain rain go away come again another day پھر میں نے اس بچے کو سمجھایا اس کمیتہ کا ارث ہے بارش بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آؤ کیونکہ مجھے کھیلنا اب بھارت کے بچے یہ کمیتہیں گائیں بارش بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آؤ اور کروڑوں بچے یہ کمیتہیں گائیں بھگوان نے سن لی تو بھگوان نے اگر کمیتہ سن لی تو بارش کو واپس بلا لے گا یہاں بارش ہوگی نہیں اور ساٹھ ٹککا شیتی بارش پر اس دیش میں جندہ رہتی ہے وہاں اگر بارش نہیں ہوگی آپ بھوکے مریں گے میں بھوکا مروں گا شیتکری بھوکا مرے گا تو بھارت میں اس کمیتہ کی گرج کیا جرورت کی ایسے مورخ لوگ انگریجی میں کمیتہ سکھ گئے پھر اس کی آئینیں بچے کی آئینیں کہا پھر کون سی کمیتہ سکھاؤں تو میں نے کہا کمیتہ سکھاؤ یہ کمیتہ سکھاؤں کیونکہ یہ کمیتہ بھارت کی آتما ہے آتما کیوں ہے جس دیش میں ساٹھ ٹککا شیتی پاؤس آدھارت ہے اس دیش میں پاؤس کو بلانے کی ہی کمیتہ ہو سکتی ہے بھگانے کی کیسے ہو سکتی ہے تو ہمارے بچوں کو تو یہی سکھانا چاہیے بھارش بھارش تم جلدی آؤ بار بار آؤ میں تم کو پیسہ دینا چاہتا ہوں اس لئے آؤ یہ بھارت کی کمیتہ ہے انگریجوں کی کمیتہ rain rain go away کمیتہ بھی جو ہوتی ہے وہ اپنی جرورت اپنی سنسکرتی اپنی سبیتہ اپنی پرمپرہ سے نکلتی ہے انگریجوں کی سنسکرتی انگریجوں کی سبیتہ ان کی پرمپرہ ہم سے بالکل الگ ہے انگلینڈ میں بارش کبھی بھی آتی ہے یوروپ میں بارش کبھی بھی آتی ہے وہاں کے بچے شام کو باہر کھیل نہیں سکتے کبھی بھی موسم خراب ہو جاتا ہے اس لئے وہ کمیتہ گاتے ہیں rain rain go away ہمارے یہاں تو بارش سال میں صرف تین مہینے آتی ہے اور اس کا دن فکس ہے اس دن سے لے کر اس دن تک تو ہم کیسے کہا سکتے ہیں rain rain go away اور بارش کا سمیں جب نشچت ہے اور بارش پر پورے دیش کی ارثویہ وسطہ نشچت ہے تب ہی اس دیش میں بارش آدھارت بہت سارے ساہت لکھے گئے ہیں بہت ساری کتابیں لکھے گئے ہیں ہمارے دیش میں مہاکوی کالی داش نے جو میگوں کا ورنن کیا ہے اور اس میں سے جو اتصاہ اتپن ہوتا ہے سن کر بول کر وہ ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے کیونکہ جرورت ہے ہماری مہاکوی کالی داش انگلینڈ میں نہیں ہو سکتے جو میگوں کا اتنا سندر ورنن کر سکتے ہیں وہ جرورت ہے ہماری تو ہم تو ہماری جرورت سبیتہ سنسکرتی پرمپرہ میں سلیں گے انگریجوں کی سبیتہ سنسکرتی پرمپرہ سے ہماری جرورت پوری نہیں تو اس انگریجیت کو چھوڑیے آپ بہاشا کو چھوڑیے انگریجوں کو آپ نے چھوڑ دیا اس بہاشا کو کیوں پکڑ کے رکھا اپنی جندگی سے نکالیے اس کو